اسلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے فرنس اگر آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ سلو چلتا ہے اور آپ کافی پریشان ہیں اس وجہ سے اگر آپ وائ فائی یوز کرتے ہیں اور اگر آپ 3G 4G یوز کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے تو دونوں کا میں حل آپ لوگ کے لئے لائے ہوں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے میں آپ لوگوں کو سٹیپ با سٹیپ سمجھاتا ہوں کیسے آپ لوگوں نے اپنی 3G سپیڈ کے لئے انٹرنیٹ سے آپ نے 4G بنانا ہے تو کیا کرنے فرنس آپ نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے میری میں ہم 200 کا لائکس کا ٹارجٹ رکھتے ہیں 200 لائکس کیا چیز آپ لوگ کے لئے جلدی سے لائک کر دیجئے فرنس آج آتے ہیں سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے سیٹنگ کرنا ہے اگر آپ نے اپنی 3G اور 4G موبائل کے مطلب کہ 3G اور 4G کو آپ نے سپیڈ اپ کرنا ہے مطلب کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میری سنگل فل ہے لیکن سپیڈ اتنی نہیں ہے مطلب بہت سلو سپیڈ ہے تو یہاں پہ میں اگر اس کو ٹیز کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہنا چاہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی موبائل کے سیٹنگ میں آجانا ہے اس کے بعد مموری سٹورج پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے مطلب کہ یہ جا کرتی ہے فرنس کے آپ نے آج جو انٹرنیٹ یوز کیا آپ کے انٹرنیٹ سٹورج میں یہ کیجز آتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس یہ کیجز کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے انٹرنیٹ میں جو ہے آپ کے اتنے یوز کیا اس نے اتنا نیٹ یوز کیا اس اپلیکشن نے اتنا نیٹ یوز کیا اور اگر آپ اس کو سٹورج کلیر کرتے ہیں دیلی کے حساب سے تو آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے اس سے کافی حد تک انکریز ہو سکتی ہے اور آپ کے موبائل کی جو موبائل کے جو سپیڈ ہے وہ بھی انکریز ہو سکتا ہے اسے تو آپ لوگوں نے اس کو کلین رکھنا ہے میں نے آلڈ اس کو کلین کر چکا ہوں تو میں اس کو دوبارہ کلین کر دیتا ہوں لیکن اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو اوپر چل رہا ہے بیکراؤنڈ میں سکرین ریکارڈنگ یہ آف ہو جائے اگر آپ کے علاقے میں فور جی صحیح کام کرتا ہے تو آپ لوگوں نے اونلی فور جی کرنا ہے تریجی کام کرتا ہے آپ نے یہ آٹو والا نہیں رکھنا اس سے جو ہے نیٹ سلو ہوتا ہے یہ میرے اپنی ایکسپیرنس ہے اور اپنی ایکسپیرنس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں تو ڈبلیو اے ڈبلیو سی ڈی اے میں یہ جو ہوتی ہے نا یہ تریجی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایل ٹی جو تیو فور جو ہوتی ہے اور یہ جو دوسرا یہاں پہ تیجی کہے ٹو جی کہے وہ تو جی اس میں تو اس کو آپ لوگ جو نہیں کرے تو اگر آپ کے علاقے میں فور جی کے دو سگنل بھیاتی ہے تو اونلی فور جی آپ کریں گے تو کافی اچھی سپیڈ آپ کو ملے گی تو اگر تریجی ہے تو تریجی اونلی تریجی کر دیجئے اس کے بعد یہاں پہ ایک دوسرا سیٹنگ آپ لوگوں نے کرنا ہے جو لازمی سیٹنگ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کے ایپ این میں چلے جانا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے موبائر نے ٹھلے جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے یہfruit نیم پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھ سکوئے ہیں میرے پاس ایک اپ یا ٹرینر فورڈ کا ہے دوسرا ہے ٹرینر ایم ایم ایس کا ہے Berkeley میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ڈی ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے new ایپ ای نو پہ کلک کر دینا ہے نیم میں آپ نے Lahom fragile my internet لکھنا ہے ملک جو بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کی مرضی سے جو بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایپین میں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس زونگ سے نہیں ہے تو آپ لوگوں نے زونگ انٹرنیٹ لکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹلینار ہے تو آپ لوگوں نے ٹلینار انٹرنیٹ لکھنا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس جیز ہے تو جیز انٹرنیٹ اسی طرح آپ لوگوں نے لکھنینا ہے تو یہاں پہ ٹلینار انٹرنیٹ میں لکھ لیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ کو نیچے آپ لوگوں کو اپ aument ties میں لگا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایکگر یا نہیں رکھتے تو کچھ spoke آپ لوگوں نے یہاں Swift پہ آپ لوگوں نے niچے متسônی کے دینا ہے سیب ساڈ 호پ ہائر پول ہے تو یہاں پہ اپ ایسے میں ہیں آپ انہے سیئلے جوز کر دینا ہے اس کے بات consigo لوگوں نے اس کو سیب کر دینا ہے سیب کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو ٹیک کر دینا ہے یہ یہ سیٹنگ آپ دیئے آپ ڈیفالٹ ایپین کے ساتھ بھی کر سکتے ہوں تو اس سے آپ کا انٹرنیٹ آپ لوگوں نے موبائل کو ایک دفعہ آف کر دینا پھر دوبارہ آن کر دینا ہے آپ کی جو سپیڈ ہے وہ کافی حد تک اس سے انکریز ہو سکتی ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کیا روائی فائی کی کیسے تیز کرے ہمارے پاس تو آئی فائی ہے تو اگر آپ کے واپس آئی فائی ہے تو اس کا بھی میرے پاس حل ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک اپلیکشن میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں یہ بہت ہی کمال کے میں اکثر اسی کو یوز کرتا ہوں اپنے انٹرنیٹ کے سپیڈ کو تیز کرنے کے لئے یہ آپ کے سرور کو ایک نیو سرور پہ لے جائے گی اور آپ کے جو انٹرنیٹ کے سپیڈ ہے وہ اس سے کافی حد تک انکریز ہو سکتی تو یہاں پہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی سیکنڈ میں یہ اوپن ہوگا میں یہاں پہ دوبارہ سے اس کو کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو جو ہے ایک سیکنڈ میں نہیں لگے گا اور اتنا چیز اس یہاں پہ ویب سیڈ جو ہے جو بھی آپ لوگ سرک کریں گے وہ اوپن ہو جائے گا لانکہ میں نے اپنے دوائس کو ریبورٹ کی دیا